اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یوسف بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور دی وارڈ مصر میں آرکیولیجسٹ کو ویسے تو ایک ساؤ سے بھی زیادہ ممیز ملی ہیں لیکن آج آپ تین ممیز کے بارے میں جانیں گے یہ وہ ممیز تھی جن کے کوفن پر کچھ لکھا ہوا تھا جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ایکسپرٹس بھی حیران و پریشان رہ گئے تھے ناظرین آج سے ہزاروں سال پہلے انشینٹ ایجیپشنز میں جب لوگ مر جایا کرتے تھے تو ان کو کیمیکل لگا کر پریزرف کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کی بارڈی کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے پریزرف کرنے کے بعد ممی کو اس کے لیول یا پھر اس کے عہدے کے حساب سے ڈیکوریٹ بھی کیا جاتا تھا اور پھر اس کو زمین کے اندر یا پھر کسی ٹوم کے اندر دفنایا جاتا تھا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں انشینٹ ایجیپشنز کی سب سے پرانی ممیز میں ایک ایسی عورت کی ممی بھی پائی جاتی تھی جس کو آج لیڈی رائے کا نام دیا گیا ہے آج سے قریباً ایک سو چالیس سال پہلے تحقیق سے معلوم پڑا کہ تین ہزار سال پہلے لیڈی رائے قریباً پینتیس سال کی عمر میں مری تھی اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی ایجیپٹ کوین کی نرس یا پھر میڈ ہوا کرتی تھی لیکن جس چیز نے آرکولیجسٹ کو چونکا دیا تھا وہ تھے لیڈی رائے کے بال ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی لیڈی رائے کے بال ابھی تک اچھی طرح پریزارف تھے حتیٰ کہ اس کے بالوں کے چند حصے تو ایسے بھی تھے جن کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف چند مہینوں پہلے ہی نکلے ہوں اس قدیمی دور میں جس ہیر سٹائل کے ساتھ لیڈی رائے کو پریزارف کیا گیا تھا وہ ہیر سٹائل آج تک ایسے ہی سجا ہوا ہے ریمزیز دی سیکنڈ انشئنٹ ایجپشن میں سب سے زیادہ مشہور لیڈر تھا اس لیڈر نے سب سے زیادہ دیر تک مصر پر حکومت کی جب یہ مرہ اس وقت اس کی عمر نوے سال تھی اس کی ممی اٹھارہ سو اکیاسی میں ایجپٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سکارہ سے ملی تھی یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف انشئنٹس کینگز کوئینز یا پھر اپر کلاس کو ہی دفن کیا جاتا تھا جن آرکیلوجیس نے ممی کو نکالا تھا ان کا کہنا تھا کہ جیسے ریمزیز دو اپنے دور میں پاورفل ہوا کرتا تھا ہزاروں سال کے بعد بھی اس کی ممی ویسے ہی طاقتور دکھ رہی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریسرچ اور ڈین اے ٹیسٹ کے مطابق ریمزیز دوم ایک سو پچاس بچوں کا باپ تھا جب نوٹس کیا گیا کہ اس کی ممی گل کر خراب ہو رہی ہے تب اس وقت کی حکومت نے اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے فرانس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا اسی وجہ سے ایجپٹ نے ریمزیز دوم کا پاسپورٹ ایشو کیا تھا جس میں اس کو کنگ کا درجہ دیا گیا تھا یاد رہے کہ یہ دنیا کا پہلا پاسپورٹ تھا جو کسی مرے ہوئے انسان کے لیے ایشو کیا گیا تھا ٹوٹن خامون کی ممی جس کمرے میں بند تھی وہ زمین کے بیس فٹ نیچے سے ملا تھا جس کے بارے میں آپ ایکسپلور دی ورلڈ کی یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹن خامون انشینٹ ایجپشنز کا سب سے چھوٹا کنگ تھا جس کو صرف نو سال کی عمر میں ہی اتنی زیادہ پاورز مل گئی تھی اس کی ممی انیس سو بائس میں کنگز ویلی کے ایک ٹوم سے ملی تھی بے شمار خزانہ بھی دفن تھا اسی وجہ سے اس ممی نے ساری دنیا کو حیران کر دیا تھا صرف انیس سال کی عمر میں ہی مر جانے والے اس کنگ کی ٹوم کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسی آتماؤں اور پدروہوں کا بسیرہ ہے جو اس ممی اور خزانے کو بچا رہی ہیں لارڈ کناون وہ شخص تھا جس نے ٹوٹن خامون کی ممی کو ڈھونڈنے میں فنڈنگ دی تھی حیرت کی بات ہے اس کنگ کی ممی کے دریافت ہونے کے ساتھ ہی لارڈ کناون کی موت واقع ہو گئی ناظرین مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنے تاثرات سے اگاہ کرنے کے لیے نیچے کومیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی شہندار ویڈیو میں تب تک ہمیں اجازت دیجئے اور اپنے اردگرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ